آپ چناؤ کے میدان میں ہیں کہ نومبر 23 تاریخ 2019 کا اور نومبر 2020 میں بیدان سوا کا کٹھنگ ہو جائے گا یہ نومبر اور اس نومبر کے بیچ میں جو سمجھ ہے عزیرافی جنت عدل کا کوئی بھی ساتھی آرام کرنے کا پریاض کرے گا تو سمجھو ہم منجید تک نہیں پہنچ پائیں میں اسے اجھک پریشنوں کو سرکار آپ کی تھی بیمانوں نے سرکار کو چھینہ ہے ان بیمانوں سے ڈھڑتے ہوئے پھر اپنی سرکار کو اس پاٹلی پتر کی گردی پر ویٹھانا ہے جو اس دنیا کی طاقت نہ روکیں ابھی صاحبوں کے ایک صاحب کو جاؤ گے آپ کی صبح کامنا راتی جنتہ ڈھل کے بھوش کی صبح کامنا ہونی چاہیے میتروں کوئی شادھایاں لوگوں سے کام ہم لوگوں کا نہیں پڑھا ہے کوئی ہو سکتا تھا رات کے اندھیرے میں چھوٹے موتے چوری کرتا ہو سجائے جو اس کو ہوتی رہی ہوگی لیکن سرکار کی چوری دنیا میں پہلی مرکہ بھارک میں ہوئی ہے مہاراست میں یہ آپ سروں کے شامنے آتی ہے سرکار کی چوری سرکار کی چوری دنیا میں کسی نے نہیں سونا تھا مہاراست میں جو ہوا ہے کوئی شادھایاں کھیل نہیں ہے بیہار میں تو لوگوں نے پلٹا تھا یہاں تو سیدھے سرکار کو ہی رات کے بھیرے میں چھوٹا لیا یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس بہمت نہیں ہے اڑانی امبانی کے طاقت کے بلپل کے پیسے اور دولت کی بدولت سرکاروں کو خرید رہے ہیں دوش ان کا نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پار کرتے ہیں دین آگا رہے ہیں دیش کے بھارت کے پردان مندرین بھولنا مت بھارت کے گورن اصالی تیاز کے ساتھ مجا پت کرو بھارت جس اچائی پر رہا ہے اور جس کی بات آپ کرتے ہو ستتر سال بہتتر سال چوہتتر سال چھ سالوں کے بعد بھی کوئی بلپلی گھنانے کی آپ کے پاس کوئی ہی ایک ہی مسئلہ نہیں ہے اسی لئے یاد رکھ لو جب چھ سال میں آپ نے نہیں کچھ کیا تو بھارت کی جتنی سرستھائیں بنی ہوئی ہیں آج آگی کے بعد ان سرستھاؤں کو نشت مت کرو مطلوں خیال کر لینا راب سے تو بچانا ہے اس لئے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں دو ہزار بیش میں بیہار کا عیان سرکار بنانے کے لئے ہے لیکن دو ہزار چوبیش تک عیان چلے گا بھارت کو بچانے کے لئے جس میں بھارت کو جلا دینا چاہتا ہے انہیں سنبھالنا ہے سب کو سب کی اچھت دیکھنی ہے وہ اپنے میں کبھی لڑتے نہیں ہیں اگواروں کی ہیڈنگ بناتے چلو بنا لو اگواروں کی ہیڈنگ ہم اگواروں کی ہیڈنگ میں آپ لانی جی کی بھارسہ کو نہیں کراتا ہوں تھوڑا خراب لگ جائے گا ہیڈنگ بناتے رہو اب ہمیں ایک ہیڈنگ کو دیکھنا ہے کہ کیسے گریوں کا راج 2020 میں سخافید ہو گیا کوئی بھی کسی سے لڑے گا ادھج کی لڑائی نہیں پرکمنٹ میں ادھج کی لڑائی نہیں جھرے میں ادھج کی لڑائی نہیں پانچاگوں میں ادھج کی لڑائی نہیں کتنی ساری نتا سے 45 فیسر یہاں سے کہیں لڑائی ہوئی آشار چکی تھے لوگ یہ پیشہ کرانکی ہو گئی لیکن بھول گئے وہ ہمارے لوگ تھے بھرامیت تو نے کر کے رکھا تھا ہم کے بلکے بھرام کو دور کیا اور سارا ہمارا پریبار ایک ہو گیا لیکن آپ بھی یاد رکھ لینا سو میں پچاسی ہم ہے سو میں نبی ہم ہے نبی بھاگ ہمارا ہے کہاں ہے نبی بھاگ سہید جگدی بھاگ کا نعرہ کیا انہیں گلدی نعرہ دیا تھا لیکن کبھی کلپنا نہیں جاتا کہ ہمارا گلدی بھی کھن جائے گا وارے کل بھی ہار جہاں الکمت جیت جاتا بہمت آ جاتا ہے یہ بہمت آپ کا ہائی برٹے میں لوگوں لگا رو اس بہمت کو دے گھر دنیا کہ کوئی طاقت تمہیں پراز نہیں کر چکتی یہ لیکن طاقت کو پیشن ہو اپنی طاقت کو نہیں پہچان ہو گے لیکن ہم اپنی طاقت کو نہیں پہچان ہو گے تو نقصان ہمارا ہوتا لیکن ہم اپنی دھارہ کو پھٹی کریں گے ہماری دھارہ صدی ہونی چاہتے ہیں لادو جی کو دیوتا ماننے والے نیتا ماننے والے آج بھی آپ کے آپ کی تلاس مہیں کاری جانہ سمکہ ہو نہ ہی دس گھنٹے نہ ہی بیس گھنٹے گھنٹے تو گھنٹے تو دروازے پر بڑھ جاؤ کاکا چاچا کا ناتا تھا کیوں ٹوٹ گیا بھائی کا ناتا تھا کیوں ٹوٹ گیا جب اُن پر جنم ہوتے تھے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے سینہ کام کر کے وہ رشتہ کیوں قتم ہو گیا اس رشتہ کا ہی پرنام تھا ہونے ہی شردہ پہ اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کرپا کرکے اس رشتہ کو پھر بنانا لادو جی کہیں شردیش ہے لادو جی سے میں ملنے کر جاؤں گا کیونکہ آج بھی ان کا سیدھانت اور بیچار ہی بیتنے تو کرتا ہے ان کی نیتی اور سیدھانت میں کوئی پریورتن نہیں آیا دنیا جھک گئی پھر لے کی سلطنت کے آگئے لادو بسات کبھی چھے بنانا جو جو کہ کس بڑے بیچارک کے ساتھ آپ جوکے ہو لے لو بیچارک آپ سے اور ہم سے آشا کرتا ہے آج ہم کو آپ نے بیدھائی دی ہیں آج ہم کو آپ نے شروع کامنا دی ہیں یہ بیدھائی اور شروع کامنا کروڑوں کرو گریبوں کو سمرپیت ہے ان کی سندھرس کو سمرپیت میں کرتا ہوں اور آپ سے آشا کرتا ہوں کہ 2020 میں مجاک ہی میں لادو جی نے کہا جگدہ بھائے بیدھائی دے رہے ہیں ہم کے بیدھائی میں شکر کرتا ہوں آپ کی بیدھائی میں 2020 میں بھوں گا اور 2020 میں بھوں گا کوئی سے پہلے نہیں اور آج لوگوں کو بھی میں کہا رہا ہوں آسکر سبز تو نہیں کہا رہا ہوں لیکن پینڈنگ کرتا ہوں کہ 2020 سے بعد ہی بیجے کے بعد ہی صحیح ڈھنگ سے جھٹ کر کے ایک دوسرے کو بھائیں